اپریل سے اور ایریز جو ہے اس کا جو رولنگ یعنی ستارہ جو ہے وہ مریخ مریخ ویسی بھی جنگ اور سپورٹس کا ستارہ سمجھ جاتا ہے جو بھی سرجنز ہوتے ہیں جو بھی سپورٹسمن ہوتے ہیں جو بھی فائٹرز لوگ ہوتے ہیں جو بھی آمی پرسنیل ہوتے ہیں یعنی جو جنگ کرتے ہیں وہ ویسی بھی نو کے نمبر کتابے پیدا ہوتے ہیں یا ایریز یا سکوپیو ہوتے ہیں تو ایک تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے چونکہ انرڈی لیول بہت ہائے ہے دوسری ان کی قسمت کا نمبر چاند پہ آتا ہے تو اگین ان کے لائف میں کچھ اپس ان ڈاؤنز ہوں گی دیفنٹلی یہ اس میں جا سکتے ہیں سپورٹس میں جا سکتے ہیں بٹ اگین ان کو فال آؤٹس ہوں گے یعنی مشکلات ان کو سامنا ان کو کرنا پڑے گا میں ان کو کہوں گی چونکہ ان کی قسمت کا نمبر سات پہ بنتا ہے جو کہ چاند کا نمبر ہے تو اگر چاند نہیں پہنتے ہیں تو چونکہ چاند جیسے ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی یعنی سات کے نمبر سے منسلک ہے اسے ان کو فائدہ بھی ہوگا اور دوسرے ان کو ہار نہیں ماننی چاہیے اور ڈیفنٹلی اس میں جا سکتے ہیں صحیح اچھا جی آمیر کوئلہ ہے ہمارے ساتھ جی ہیلو اسلام علیکم جی وارک اسلام جی کون بات کریں ہیں جی میں نادیا بات کر رہے ہیں جی نادیا کیا ہوا اپنی ڈاؤن کیوں ہیں نہیں میں نے اپنی لائب کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا جی بتائیے میرے ڈیٹھوبر تھا 15 مارچ 15 مارچ 1987 1987 ٹھیک ہے 15 مارچ 1987 جی کیا پوچھنا چاہیں گی میں نے اپنی سکبر میں بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ منگنی بھی ہوئی گیا اور بہت سے لڑائی گئی جگہ بتا نہیں کیسے کیسے ہوتے مجھے آپ کی سمجھ نہیں آرہی لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں اور منگنی ہوئی دی آپ کی ہاں جی میں نے پوچھنا چاہتا تھا کہ جہاں منگنی ہوئی ہے وہاں شاہدی ہو سکتی ہے کچھ پرابلمز ایسی ہیں جو آپ پولیس کچھ بتایا دیں ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں اور اللہ آپ کی مشکل آسان دھرمائے اللہ حافظ اچھا ایک تو یہ پائیسین ہے پائیسین بھی جیسے ہم کہتے ہیں وارٹر سائن ہے اور پانی کی اتابے پیدا ہوتا ہے تو اگین بہت سنسٹیوٹی لیول بہت ہائی ہے پندرہ کا نمبر ہے جیسے فیفٹینت آف مارچ جو مجھے جنیت اکبر خٹک صاحب جو نائن 3 جی 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 اہاں جی شادی کب ہوگی میرا بھائی بھائی پرشان ہے ان کے 9 آف مارچ تھی اگین یہ بھی پائیسیس ہیں اور آج ہمیں پائیسیس کی کال زیادہ آ رہی ہیں اچھا اور ویسی بھی میں بتا دوں کہ کینسیرینز اور سکوپیوز کے لیے جو ٹرائنگل بنتا ہے کینسیرین سکوپیوز اور پائیسینز کا بند ہے کیونکہ یہ پانی کے لوگ ہوتے ہیں نا تو بہت اموشنل ہوتے ہیں اور لڑتے جگڑتے ہیں اپنے درمیان ہیں سول میٹس جن کو کہتے ہیں اچھا یہ تو خیر سٹار کی حد تک بات ہوگی اچھا ان کا تو نمبر ایک تو نو ہے پائیسیان ہے نمبر بھی نو ہے نو کا نمبر جیسے آپ کے حسمن کا بھی نمبر ہے چونکہ وہ تو خیر لیو بھی ہیں لیکن نو کا نمبر زیادہ آپ کو غصے والا کر دیتا ہے بہت اگریشن کر دیتا ہے اگریشن صرف پانچ منٹ کا ہوتا ہے فیصلہ جلبازی میں کرتے ہیں اور زیادہ ہر چیز جلبازی میں کرتے ہیں تو پلاننگ وغیرہ ان کی لائف میں نہیں چلے گی ان کی قسمت کا نمبر بھی مرکیوریل ہے تو اگین ان کی لائف میں اپس این ڈاؤنز ہے اس وقت میں چونکہ مرکیوری جو ہے وہ ریٹرو گریٹ ہے الٹے چال کا ہے تو اگین چودہ دسمبر تک ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوئی ایسے غلط فیصلے نہ کریں شاید کوئی اس وقت میں یہ جذباتی بھی ہو گئے ہیں یہ کہا گیا کہ شادی کب تک ہوگی اچھا دو ہزار گیارہ ان کے لئے چاند کا سال تو اس سال ہوتا ہے میں تو زیادہ مجھے نہیں لگتا ہے دو ہزار بارہ ان کے لئے زیادہ بزنس کا ائر ہے تو کوشش کریں کہ فائنانشلی اپنے آپ کو دو ہزار بارہ میں سٹیبلائز کریں اور دو ہزار تیرہ ان کے لئے اپنی شخصیت کا سال ہے اور اس میں وہ شادی کر لیں ایک سال جو نہیں ہے بھائی آپ تھوڑی سی محنت کریں اس کے بعد آپ شادی کریں کیونکہ ان کی فائنانشل حالات ٹھیک نہیں ہیں محبت ہوگی نا اللہ مرچ کرنا چاہتے ہوں گے اچھا جی ربیا خالد ہیں وہ اپنے بھائی ان کا بھائی کا نام ہے نوید ان کے لئے پوچھ رہے ہیں ٹوئنٹی سیونتھ جولائے نائنٹین ایٹی فائف نہیں نہیں سوری یہ نہیں غلط بول دیا میں ہاں یہی ہے نائنٹین ایٹی فائف وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کریئر کا کیا ہوگا اور یہ ای میل کی ہے انہوں نے اچھا اگین یہ تو لیو پہ آتی ہے اور اگین یہ بھی ستائی سے نو نمبر پہ آتی ہے لیکن اچھی یہ بات ہے کہ ان کے قسمت کا نمبر تین ہے یعنی مشتری کا نمبر ہے اور مشتری جو ہے پچیس تاریک سے ڈریکٹ ہو جائے گا کچھ مہینوں سے مشتری الٹے چال کا جا رہا ہے مشتری ویسے جو ستارہ ہوتا ہے وہ ریلیجن لوگ بہت ریلیجن کی طرف یعنی رجان ہوتا ہے دوسری جو ہے ان کو لرننگ کیپیبلیٹیز بہت ہوتی ہیں اور دوسروں کے لئے بہت خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں اچھا یہ ستارہ پچیس ڈیسیمبر کو ڈریکٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ جو بھی ان کے معاملات جو رکے ہوئے تھے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے یہ جو پچیس نویمبر کا سورج گرہن گیا ہے اس سے ان کو یعنی تھوڑے سے ان کے حالات ڈسٹرپ ہوئے ہوں گے سو اگین نوٹ تو وری اور ان کا اور کیا سو ان کا وہ ہی تھا بس یہ شادی کا تو نہیں وہ کریئر کا کریئر کا اگین میں ان کو یہ بتا دوں کہ جتنا یہ کریئیٹیف سائٹ پہ جائیں گی جتنا آرٹسٹک آرٹس میں جائیں گی تو وہاں پہ ان کے حالات زیادہ اچھے آئیں گے اور جہاں تک ترقی یا جو سال ان کے لئے بہتر ہے دوہزار گیارہ بھی ان کے لئے اچھا سال بھی تھا کچھ اچھے واقعات بھی ان کے لئے ہوئے ہیں کچھ برے بھی جہاں تک دوہزار بارہ ہے یہ ان کی قسمت کا سال ہے اور ایسے حالات ہوں گے ان کو اپنی قسمت سے دوہزار بارہ میں فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور حالات ان پر خود یعنی مسلط ہوں گے نہیں بھی کرنا چاہیں گی تو جو بھی کام ہے انشاءاللہ دوہزار بارہ میں ہوگا اور ان کو کوشش کرنے چاہیے کہ یعنی پکراج پہن لیں جس کو ہم یلو ٹپیس کہتے ہیں یلو سیفر آرٹسٹو ایکسپینسف گولڈن ٹپیس پہن لیں رائٹ پرنگ فنگر میں تاکہ ان کے جو رکاوٹیں ہیں وہ ہڈ ہیں انشاءاللہ اچھے جی یہ ہیں دوسرے بھائی ایک اور نور ایک کسی نے مجھے یہ میسیج کیا تھا نادیا تبصم اور سیکنڈ سپٹیمبر نائنٹین ایٹی ایٹ ان کا ہے اور اس میں چونکہ ورگو کے اوپر کافی مشکل حالات گزرے ہیں یہ پچھلے دھائی تین سال سے ورگوز کے لیے اچھے حالات نہیں رہے ان کے لیے بتا دوں کہ ان کا قسمت کا نمبر سورج پر بنتا ہے اور سورج کتابیں ویسی بھی ایڈبینیسٹریشن میں یہ لوگ اچھے چلتے ہیں آفیس جابز میں اچھے چلتے ہیں حکومت سے فائدہ اٹھاتے ہیں حکومت یعنی جو بیوروکرائٹس ہیں یا حکومت سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے والد صاحب سے فیورز ان کو ملتے ہیں چونکہ ان کی شخصیت کا نمبر دو ہے تو بہت سنسٹیو ہیں اور یعنی مہینے کا نمبر سپٹیمبر سے نو بنتا ہے تو لڑاکی بھی ہیں ہر چیز میں نقص نکالتی ہیں انہوں نے میرے خیال سے لکھا ہے کہ وین میں شادی لف ہوگی ارینج ہوگی یہ اپنی مرضی کی شادی کریں گی اور ان کی شادی میں کچھ رکاوٹے بھی ہیں اور ان کو کوشش کر دی جائے کہ جو بھی کام کریں پلاننگ سے کریں والد چونکہ کس وقت کا نمبر والد سے جو ملتا ہے اور شخصیت کا نمبر ماں سے ہے تو دونوں پیرنٹس کی زماندی بہت ضروری ہوگی کیونکہ ان کی فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہوگی دو ہزار گیارہ میں ان کا کوئی رشتہ ڈیفنیٹلی اگر نہیں آیا تو دو ہزار بارہ میں یہ چاند کا سال ہے تو ان کے رشتے اور جو بھی ہے وہ انشاءاللہ ٹو داؤسن ٹویل میں ہو جائیں گے اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگین چونکہ ون کا نمبر آتا ہے تو یہ ریڈ ڈروپی پہننے تو ان کے لئے زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے یہ محمد یہ امان اللہ صاحب میں ہیں فیس بک پہ انہوں نے میسیج کیا ہے 6 جولائی 1994 he wants to know about his career اچھا ان کی شخصیت کا نمبر زہل پہ آتا ہے اچھا 6 جولائی ایک تو کینسیریان ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کینسیریان ویسی جو کینسر کا جو ستارہ سمجھا جاتا ہے یہ چونکہ کھانے سے بہت ریلیٹیڈ ہوتا ہے میڈیسن میں بہت اچھے چلتے ہیں ہیلنگ پروپیشنز میں بہت اچھے چلتے ہیں ٹھیک ہے یعنی لوگوں کے کیونکہ بہت مدل ہی ہوتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سرطان کینسر کا جو ستارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بیسٹ مدر ہوتی ہیں میٹرنل سائن ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برے ایگزیکیٹیفز ہوتے ہیں کیونکہ یہ مدل ہی ہوتے ہیں اور اپنے جو نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت ماہوں والے ہیں ماہوں جیسے ہیں اور جب انسان ماہ ہوتے ہیں تو زیادہ نقصان اٹھاتا ہے اینیوی قسمت کا نور چونکہ زہل پہ ہے تو اگین جو بھی کام ہوگا ان کی رکاوٹیں بہت زیادہ ہوں گی جتنی ان کی عمر بڑھے گی اتنی زیادہ ان کے حالات بہتر ہوں گی چونکہ زندگی کا ایک حصہ ان کا دیفنیٹی مشکل ہوگا تو بڑھاپے کی سکسیس ہے اور جہاں تک انہوں نے پوچھا ہے دوہزار گیارہ ان کے لیے تھوڑا سا فائنانشلی بھی یہ سال کافی چیزیں انہوں نے فائنانسز اگر اس سال ان کو ملے ہیں تو دوہزار بارہ ان کے لیے ذرا مشکل سال ہوگا تو کچھ معاملات ہیں شاہد ان کی جوپ چھوٹ جائے دوہزار بارہ میں تو ان کو بہت کیفل رہنا چاہیے دوہزار تیرہ ان کے لیے بہتر سال ہے لیکن دوہزار بارہ مجھے ان کے لیے مشکل سال لگتا ہے اچھا ایک آپ کا لاسٹ ہے اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ حسنین ہے محمد حسنین انہوں نے پوچھا ہے تھرڈ نوویمبر نائنٹی نائنٹی فور ان کی ساری بتادنے کی تینشن کیا ہے اچھا نائنٹی نائنٹی فور ہے نائنٹی نائنٹی فور جی جی پڑھائی کا کیا ہوگا باہر کس سے ملک جاپ کرنا چاہتے ہیں this is the last one بکرز ہمان بس ٹائم تو اچھا ایک تو میں ان کے لیے ایک اچھی بات بتا ہوں نوویمبر کا مہینہ گیاروہ مہینہ آتا ہے جب بھی گیارہ کا ڈیجٹ آتا ہے ماسٹر نمبر ہے تو یہ خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے تین شخصیت کا نمبر ہے سکوپیو ان کا ستارہ بنتا ہے تین کا نمبر ویسی بھی باہر سے ریلیٹڈ ہے جن کا نمبر تین ہوتے تو ان کو ضرور ایک موقع ملتا ہے باہر جانے کو تو definitely higher education باہر جانے کے حوالے سے یعنی ان کے لیے اچھا ہے اور یہ آگے بڑھ سکتے ہیں definitely یہ میڈیسن میں بھی جا سکتے ہیں جس فیلڈ میں یہ چاہتے ہیں اس میں جل سکتے ہیں ہاں تھوڑا سا ان کو کونسٹریشن ان کی بہت اچھی ہے اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک فوکس جو ہے ایک لائن میں فوکس کر لیں جو بھی چاہتے ہیں ان کا قسمت بہت اچھی ہے very good thank you so much وقت کتنا وہ اتنی ساری اور بھی ایمیلز ہیں لیکن I think میں آپ کو فورڈ کر دیا کروں تاکہ ان کے جواب ترلیز مل جائے انشاءاللہ نیکس ویک ملاقات ہوتی اپنا بہت خیال رکھیں بیک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک بہت خاص پرسنیلٹی ہمارے ساتھ تشریف لانے والی ہیں اور I'm sure کہ ان سے مل کر اور ان سے باتیں کر کے جتنی بھی خواتین ہیں وہ بہت اپلفٹ ہو جائیں گی اور بڑا confidence آپ کے اندر آئے گا مسررت مصبہ will be with us so you don't go anywhere ہم چھوٹی سی بریک لے کر جلدی سے واپس آتے ہیں